آگرہ میں گیارہ سال سے پیڈتہ نیائے کی انتظار میں ہے اور دوسری اور آروپی پتی دوسری پتنی کے ساتھ موج کر رہا ہے ویسے تو یہ آپ کو کوئی کہانی لگے گی پر یہ حقیقت ہے آگرہ کی سچتہ پچھلے گیارہ سال سے نیائے کے لیے دربدر بھٹک رہی ہے پر کوئی سنوائی نہیں ہو رہی جس کے بعد پیڈتہ نے اچھا دکاریوں کے پاس گوہر لگائی پر اس کے بعد بھی کوئی سنوائی نہیں ہوئی جس کے بعد محلہ نے کوٹ اور ساماجک سنگٹھن محلہ شانتی سینہ کی شرد لی اور معاملہ درج کر آیا گیا بتاتے ہیں یوتھ ہوشٹل میں محلہ شانتی سینہ کے بینر تلے آیوجت پریسوارتہ میں پیڈتہ سچتہ ونسل نے بتایا ہے کہ اس کی سادی 2008 میں وجہ گروال کے ساتھ ہوئی تھی شادی کے بعد سے پتی اور شسٹال جنوں نے دہج کے لیے اپنا رنگ دکھانا شروع کر دیا سچتہ کو تین دن تک کمرے میں بند رکھا اور مار پیٹ کی تین مارچ 2011 کو پڑوسیوں کی مدد سے سچتہ لہلوہان حالت میں تھانے پہنچی شریر پر سگریٹ سے داگے جانے کے نشان تھے شادی کے بعد وہی دہج اتپیرن اور سب شروع ہو گیا تھا تین سال تک میں وہاں رہی تین تین دو ہزار گیارہ جب انہوں نے مجھے دو دن تک کمرے میں بند رکھا مار پیٹ کری تو وہاں پہ پڑوسی مجھے بچا کے لے کر تھانے پہنچے تھانے پہنچ کر میرے ماں باپ بھی آئے وہاں پہ انہوں نے 498A کا مقدمہ کرا اور اسی ٹائم دوران مجھے پتا چلا کچھ دنوں بعد کی ایکس پارٹی ڈیوارس پیٹیشن بھی پائی کر رکھا ہے اس پیٹیشن کے لیے ہم نے فائٹ کرا اور میرے ماں باپ اور میں نے فائٹ کرا دو ہزار سولہ میں ان کی ڈیوارس پیٹیشن تھارش کر دی گئی تب سے وہ مجھے لے جانے کی بول رہے لے کے نہیں جا اور دوسرے ہاتھ پہ 498A میں چارچیت لگ گئی چارچیت لگنے کے بعد اپنے آپ کو بچانے کے لیے کوٹ سے جسٹس سے نیائے سے جو مجھے نیائے ملنا تھا بچانے کے لیے انہوں نے یہ تین فرجی دستاویج تہریر الگ الگ دیٹس کی نکلی موہر لگا کر تھانے کی نکلی موہر لگا کر تیار کری اور اپنا سٹے لے لیا سٹے لینے کے بعد وہ کوئی کاروائی نہیں ہوئی کچھ نہیں ہوئی فائنلی جب اس کا میں نے RTI نکلیوائی اور SSP سر کے پاس جا کر انیمیسٹیگیشن ہوئی تو اس سے یہ پرابت ہوا کہ یہ ابلے نکلی ہیں فرجی ہیں اور اسی پہ ہی FIR درج کرنے کے آدھے شوئے فورس سے اور آج تک اس میں چارچیت نہیں لگی ہے جب اس سارے ایبیڈنس اور سب کچھ موجود ہیں اور مجھے نیائے نہیں ہی درسل پتی ویجے نے خود سے دشور چھوٹی لڑکی گگنجیت کو اور وندرہ سے دوسری شادی کر لی ہے اور اس کے دو بچے بھی ہیں اس پر سوچتا نے 494 کا پراتھنا پتر SSP کاریالے میں دیا SSP نے سماندھت تھانے کو FIR درج کرنے کی بھی آدھیش دیے لیکن ایک مہینے تک پیڈتا تھانے کی چکر لگاتی رہی پر کوئی سنوائی نہیں ہوئی اب دیکھنا یہ ہوگا کہ 11 سال سے انصاف کا انتظار کر رہی پیڈتا کو نیائے کب ملے گا آگرہ سے انڈیا پوچٹ نیوز کے لیے شیف کمار پجاپتی کی ریپورٹ